السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے کے بعد انسان کی زندگی یکسر بدلی جاتی ہے جی ہاں ناظرین میں آج بہت اہم رکن اسلام حج کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین نماز روزہ زکاة اور اس کے بعد حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب بھی کوئی انسان جب بھی کوئی بندہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا تو اسے پہلی تلقین نماز کی فرمایا کرتے تھے نماز پھر زکاة اور روزہ اور اس کے بعد حج اگر آپ ترتیب کو دیکھیں تو مالی اور بدنی عبادات یعنی نماز ہے بدنی عبادت ہے انسان اپنی جان کو اللہ کی رحمے لگاتا ہے اور اپنی جان اللہ کی رحمے پیش کرتا ہے یعنی وقت پیش کرتا ہے تھکا ہوا ہے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے روزہ ہے انسان اپنی جان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمے پیش کرتا ہے زکاة ہے انسان اپنے مال کو اللہ کی رحمے پیش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تم بہت بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچالو تو کیا کرو اور پھر کیا کرو جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اپنی مالوں کے ساتھ یعنی اپنی جان اور مال دونوں اللہ کی رحمے لگاؤ تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر جانی اور مالی عبادات فرض کر دی تاکہ ہم ان کو اللہ کی رحمے لگا کر اپنی محبت اپنی اطاعت اور اللہ سے اپنا تعلق غلامی ثابت کریں روزہ پڑی خوبصورت عبادت ہے سارا دن گرمیوں کے دن ہوں لمبے روزے ہوں انسان کیسے اپنی محبت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے روزے ہوں میرے پسندیدہ چیز ہے گرمی کا روزہ ہو اور میں وہ روزہ رکھو اپنے رب کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لئے سبحان اللہ لیکن ناظرین اگر ان دون عبادات کو ملا دیا جائے اللہ اکبر تو پھر ایک اور عبادت ہے جسے کہ ہم حج کے نام سے یاد کرتے ہیں حج حج مفہوم اس کا یہ ہے کہ قصد کرنا ارادہ کرنا سفر کرنا ان مقامات کی طرف جانا ان ایام میں مخصوص ایام میں ان مناسق کی ادائیگی کرنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اللہ سبحانہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی گھر کے گھر کی زیارت ہے جس میں منا میں قیام ہے عرفات میں وقوف ہے مزدلفہ میں رات گزارنا ہے جس میں شیطان کو کنکریاں مارنا ہے جس میں تواف کرنا ہے تمام مناسق اس میں شامل ہیں اور ان مخصوص ایام میں جو کہ آٹھ ذو الحج سے شروع ہو کے بارہ ذو الحج تک کہ یہ دن ہے حج کے اس میں انسان اس ارادے سے نکلے تو وہ عبادت حج کو پاتا ہے بڑی خوبصورت عبادت ہے بہت خوبصورت عبادت ہے صرف آپ ایک عبادت ہی نہیں کرتے بہت ساری زیارات کرتے ہیں بہت ساری ایسی محسوسات ایسی آپ اس وقت میں چلے جاتے ہیں عبیاء علیہ السلام کے وقت میں چلے جاتے ہیں کیونکہ عبیاء علیہ السلام نے یہاں پہ اپنے قدم رکھے عبیاء علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا اب اس دور میں چلے جاتے ہیں ناظرین حج میں جو سب سے اہم جو چیز ہے اللہ کا گھر ہے زیارت اللہ کی گھر کی کرنا اس کا تواف کرنا تو میں تھوڑا مختصرا اللہ کی گھر کے بارے میں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کی گھر کا دیدار اللہ کی گھر کی زیارت اللہ کے گھر کا تواف کتنا بڑا عہزاز ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیقی سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِقُ الدِّمَا اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ اپنا نائب لانے والا ہوں فرشتہ ارز کرنے لگے یا اللہ وہ تو زمین میں فساد کرے گا وَنَحْنُنُسَبِّحُوا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تو تیری تصمیح کرنے والے ہیں قَالَ إِنِّي عَلَمُ مَعْلَةَ عَلَمُونَ اللہ نے فرمایا مجھے علم ہے میرا علم ہے قدیم تو فرشتوں نے اس بات پر شرمندگی محسوس کی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے تواف کیا تین دفعہ اللہ کے عرش کا تواف اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو عرش کے نیچے بیت المعمور گھر بنانے کا حکم دیا اور اس کا تواف شروع ہوا اور اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ اس گھر کا تواف کرتے ہیں بیت المعمور کا اور جو ستر ہزار کر جاتے ہیں ان کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آنے اللہ حضر اور پھر ایک گھر اللہ نے اپنے لئے اس دنیا میں مخصوص کیا جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اپنے عبادت کے لئے ایک گھر کا گھر کو مخصوص کیا اللہ فرماتے ہیں انہ اول بیتهم وضع علی الناس لَلَّوِ بِبَكَّةَ مُبَارَكَمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے عبادت کے لئے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لئے وہ مکہ مکرمات عالمین کی رحمت کے لئے ہدایت کے لئے عالمین وہ رحمت ہے اور عالمین کے لئے ہدایت ناظرین آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی بنیادیں تعمیر کی روایات میں آتا ہے کہ اس کی تعمیر جو ہے اللہ کے گھر کی وہ دشیش علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو اٹھایا اور اس سے ابتدا میں اس کے اوپر چھت نہیں تھی اللہ کے گھر کے اوپر اور تب سے اللہ کے گھر کا حج شروع ہوا اور ربیہ علیہ السلام اللہ کے گھر کا تواف اور اللہ کے گھر کا حج کیا کرتے تھے طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا پوری دنیا میں تو اللہ کا گھر بھی کا نشان بھی ختم ہوا اور اس کا دوبارہ اس کے تعمیر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیکھیں ناظرین کیسے انتخاب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ موحد جو اکیلے کھڑے تھے بتوں کے درمیان ایک اکیلہ اللہ کا نام لینے والا اور کیسے آپ دیکھیں اگر آپ تاریخی طور پر تمام ان واقعات کو دیکھیں کہ ایک فوری طور پر اللہ گھر کی تعمیر نہیں ہوئی کیا ہوا پہلے حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو مکہ میں چھوڑ آئیں شام سے چلے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر وہ سنگلاخ پہاڑوں میں نہیں پتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے وہاں پہ اپنے شیرخار بچے کو چھوڑا اپنی بیوی کو چھوڑا حضرت حاجر علیہ السلام اللہ کا حکم تھا حضرت حاجر بار بار پوچھتی رہی کہ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ تو اتنے انسان دوست ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ انسان دوست لوگوں کا خیال کرنے والے تھے کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے وہ کھانا بھی جب ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو بلا کے اتنے انسان دوست تھے تو کیسے ہو سکتا اتنا انسان دوست اپنی گھر والوں کے بارے میں جہاں اسے پتاؤ نہ چرند نہ پرند اور سنگلاہ پہاڑ نہ بیاب ہو گیا تو یہ کیسے زندہ رہیں گے تو حضرت حاجر علیہ السلام پوچھتی رہی اور پھر پوچھا کہ اللہ کے حکم سے ہے آپ نے کہا حضرت حاجر علیہ السلام نے اللہ پہ توقع کہا میں تو اپنے رب پہ توقع اللہ آپ سوچیں ان کا توقع کیسا ہوگا وہ توقع ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے آگ کا پورا شہر عباد کر دیا گیا اب آگ ہی آگ اس میں پھینکنے لگے ہیں رجیب علیہ السلام آگے لیکن نہیں فرسطوں سے بھی نہیں کا اللہ پر توقع حسبی اللہ لا الہ اللہ علیہ توقع تو وہو رب العرش العظیم یہ یہی توقع حضرت حاجر علیہ السلام کا تھا اس توقع پہ واپس آئیں تھوڑی دیر بعد جب بچے کو پیاس لگی بھوک سے بلبل آیا اس کے لئے دوڑی صفہ پہاڑ پہ چڑھیں دیکھا پھر دوڑ کے مروہ کی طرف گئیں پریشان ہو جاتی تھی بچہ نظر نہیں آتا تھا بھاگ کے بچے کی طرف جاتی تھی پھر دوڑتی تھی اس طرح بے قراری میں سات دفعہ صفہ و مروہ پر دوڑی جو کہ ہم حج میں سائی کی صورت میں ہم کرتے ہیں اسی طرح اس طرح میں دوڑا جاتا ہے اللہ کو کیا ان کی آداء پسند آئے کہ اللہ پہ توقع کر لیا اور جب اللہ پہ توقع کر لیا تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اڑیوں سے چشمہ نکال دیا اور اس چشمے کو ان کی والدہ نے زمزم کہہ روکا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کو نہ روکتی تو وہ چشمہ قیامت تک جاری رہتا یہ وہ موجزہ ہے جو آج ہمارے سامنے زمزم کا پانی آپ لاکھوں بیرل کی صورت میں لوگ حاجی جو ہیں پیتے ہیں لے کے آتے ہیں پوری دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ وہ زمزم ہے جو جس کا پانی ہی خوشک نہیں ہوتا وہ چشمہ جس کے اوپر بند باندیا گیا زمزم کہہ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بند باندھا اور وہ کمے کی شکل میں وہ زمزم وہاں قید ہو گیا اور اب اس کا پانی استعمال کیا جاتا وہاں قبیلہ جرحم آباد ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والا معاملہ آیا حج میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے قربانی کہ جب ہم دس جل حج کو شیطان کو کنکنیاں مارنے کے بعد حاجی جو ہے قربانی کرتا ہے اور پھر حلق کراتا ہے جانور کی قربانی کرتا ہے اللہ نے تو اپنے خلیل سے بیٹے کی قربانی مانگ لی یا بنی انی اراف البنامی انی اتبحوکا فانظر مازا ترا اے میرے بیٹے میں نے خواہ میں دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا تو کیا کہتا ہے اس بارے ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آیا کرتے تھے اپنے گھر شام سے یہاں تشریف لائے کرتے تھے حضرت عجیل علیہ السلام کی خیر و آفیت پتہ کرنے اپنے بیٹے کی خیر و خریت پتہ کرنے وہاں ایک قبیلہ جورہم آباد ہو گیا لوگ آباد ہو گئے ایک چھوٹا سا قصبہ بن گیا اور وہاں جناب زندگی کے اثار شروع ہو گئے اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو دس سال کے ہوئے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا یہ بار بار یہ خواب آیا اور یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا یابنیئی انی اراغ فی المنام انی اذبحوکا فنظر ماذا ترہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں تو کیا کہتا سبحان اللہ بیٹے نے یہ نہیں کہ ابا جان یہ تو خواب کی باتیں ہم کیسی بات کر رہے ہیں ہم میری جان لینا چاہتے ہیں نہیں بیٹے نے کہا کیا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ کو وہ کر گزری ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے آپ مجھے سابرین میں پائیں گے سبحان اللہ کیا ان کی ایمان ہوگا کیسے جان پیش کر رہے ہیں جان دی کہ دی ہوئی بھی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کیا جان دی ہوگی اور نہ صرف یہ جانتے ہیں میرا باپ بوڑا ہے نوے سال کے عمر میں پہنچ گیا اب یہ بھی دیکھیں کوئی اور اولاد نہیں ابھی اللہ نے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیرہ سالی کو ہیں بوڑے ہو چکے ہیں کوئی امید نہیں آگے اولاد ہوگی اور وہ بھی ایک بچہ اللہ نے مانگ لیا اور وہ دے رہے ہیں کشا کشا گربانی کے لئے پیش کر رہے ہیں یہ باپ تھا اور بیٹا دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ باندھیں اببا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ مضبوطی سے گرفت نہ کر سکیں میں جب تڑ پوں تمہیں سنبھال نہ سکیں اب اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنے یہ نہ ہو کہ شفقت پدری غالب آجائے آپ کا ہاتھ ہوتا سا سختی نہ رہے آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں میرے ہاتھ باندھیں مجھے ایسے لٹا لیں پھر چھوڑی پھیر دیں اللہ وہ کیا منظر ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے حلق پر چوری چلائی ہوگی ہرش و فرش میں پکار اٹھ گئی ہوگی اور سوچیں قبولیت کیا قبولیت نہیں ہوگی انہیں نہیں قعبات اللہ کی چابیاں ملنی تھی پھر کس کو ملنی تھی ان کی پشت میں سے پھر انبیاء نے نہیں آنا تھا تو پھر کس نے آنا تھا پھر ان کی پشت میں اسحاق آئے اسحاق علیہ السلام کی آگے نسلوں میں انبیاء علیہ السلام اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشیق لائے اور یہ بھی حج کا ایک رکن ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوا ناظرین شیطان شیطان آرہا ادھر سے بھاگا ہوا آرہا ہے ادھر سے آکے بیٹے کو کہہ رہا ہے تو یہ پتہ ہے تیرے اببہ کیا کرنے لگے ادھر سے والدہ کی طرف جا رہا ہے پتہ ہے کوئی در لے کے گیا ہے آپ کو کہاں لے کے گیا ہے اسماعیل کوئی کہاں ابراہیم لے کے گیا ہے اور پھر کیا ہے پتھر مارے جا رہے ہیں باپ بیٹا کنکری ہیں مار رہے ہیں یہ بھی رمی جمرات یہ بھی ہمارا مناسق حج میں شامل ہے کہ جب حاجی جو ہے ان تین شیطانوں پہ وہاں تین پلر ہیں ان تین پلروں پہ جب کنکریہ مارتا ہے شیطان رسوہ ہوتا ہے کہ شیطان نے اپنا پورا زور لگا لیا کہ یہ وفا اور محبت کی داستان رکم نہ ہو سکے لیکن وہ کیا داستان تھی ہماری داستان بھی ایسی داستان تو کیا ہوا ناظرین کی اس سے قربانی بھی اس میں شامل ہوئی اور پھر اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالی کی گھر کی تعمیر ہے اللہ اکبر اللہ کا گھر بیت اللہ دیئے اس کا جو شرف اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا اور اس کی پھر زیارت کرنا کتنے بڑا کتنا بڑا عجر ہے اس کے لیے انشاءاللہ اس موضوع پہ ابھی اس پہ بات کروں گا میں وقفے کا وقت ہو رہا ہے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے وقفے کے بعد یہیں سے دوبارہ موضوع جاری رکھیں گے